السلام علیکم ورحمت اللہ امید ہے آپ تمام ہزاد خیرے سے ہوں گے دوستو شبیر برکاتی کفیل امبر اور مفیر شہریہ ان تین لوگوں کا ویڈیو سوشل میڈیا پر بلکل آگ کی طریقے سے پھیلتا ہوا دکھائی دیا جی ہاں پھیلتا ہوا دکھائی دیا فیس بوک اسٹیگرام اور ٹیوٹر اور یوٹیوب ہر جگہ پر ورن ہوا لوگوں نے دھڑلے کے ساتھ اس کو پوشٹ کیا اور شیئر کیا اس میں ہوا کیا مفیر شہریہ یار صاحب نے جو ہے اصلاح کی اور انہوں نے کہا کہ شبیر برکاتی نے جس طریقے سے جس لہجے میں جس انداز میں کلام پڑھا یہ نات خانی نہیں بلکہ قوالی ہو رہی ہے قوالی پڑھی گئی وقی پر کفیل امبر صاحب اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ مفیر صاحب آپ اس طرح سے زلیل نہ کیجئے گا اس طرح کی بات بولتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن اب ان کا رویہ کیا ہے اب ان کا کیا معاملہ ہے کفیل امبر صاحب کا اب ایک ویڈیو پوشٹ کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں وارل کرتے ہیں اور مافی مانگتے ہوئے خوبا ناما رجوع ناما وغیرہ وغیرہ جو بولیے گا وہ جو ہے سب پیش کرتے ہوئے نظر آ رہ گئی ہیں اب آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ کو یہ خیال یہ دماغ یہ عقل یہ سمجھ یہ بوجھ اس وقت بھی آنی چاہیے تھی لیکن وہاں پہ نہیں آئی ٹھیک ہے اور معاشرے کے اندر جماعت اہل سنت کی دھڑلے کے ساتھ خوب بیزتی کرائی بد مذہب بد عقیدہ دوبندی وہابی اہل حدیث خوب دھڑلے کے ساتھ مذاق بنائیں خوب دھڑلے کے ساتھ آواز اٹھائیں ترہ ترہا کے جو ہے سوالات جو ہے ٹھوپے گئے آپ نے شوشل میڈیا کا مظہرات کیا ہوگا اور آپ نے دیکھا ہوگا جی ہاں میرے پیارے بھائی جو بد مذہب بد عقیدہ ہے جو ہمارے مخالفین ہیں وہ بس ایک نہ ایک ٹوپک ڈھونہ کرتے ہیں کی کیسے بھی کر کے بریلویوں کو جماعت اہل سنت کے ماننے اور چاہنے والوں کو لتھار آ جائیں اب آپ نے یہ کروا لیا اس کے بعد آپ جو ہے معافی نامہ پیش کر رہے ہیں بہرحال آئیے دکھاتے ہیں کفیل امبس صاحب کا وہ ویڈیو کلپ آپ اس کو دیکھیں اور لوگوں تک جو ہے پہنچائیں اور شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ محترم عزرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مورخہ بارہ نومبر بروز منگل مقام مٹیا پوشٹ رانی پترہ زلہ پرنیا بیہار کے زیر احتمام ایک کانفرنس مناقض ہوئی جس میں بحیثیت نازم مدود تھا دوران جلسہ ایک نہایت ناخشگوار واقعہ سرزد ہوا جو قطعی طور پر نہیں ہونا چاہیے تھا جماعت اہل سنت کے باوقار عادیم دین خطیب اہل سنت خلیفہ حضور تاج شریعت حضرت علامہ محتی شہریار رضا خان صاحب قبلہ کی شان علم و فضل میں مجھ سے گستاخی ہو گئی شوشل میڈیا پہ وائرل اس ویڈیو سے ہر قصوناکس باخبر ہے واقعی حالات کے تنازل میں میری قوت فیصلہ کی کمی کی بنیاد پر یہ گستاخی ہو گئی جس کا احساس مجھ کو بار بار احساس ندامت دلا رہا ہے اور میں اپنی اس حرکت پہ صدق دل سے نادم ہو کر علامہ موصوف سے طالبِ عفو ہوں مجھے یقین ہے کہ وہ معاف فرما کر اپنی محبت کا سایہ مجھ پر دراز فرمائیں گے اِنَّ اللَّهَ عَفُون وَيَحِبُّ الْعَفُو تمامی خیرخواہوں سے بھی معذرت عرفو کی امید ہے اللہ خالق ہو کر بندے کی خطہ کو معاف فرماتا ہے ایک بندہ آج اپنی خطہ پر بندے سے معافی کا طلبگار ہے مجھے امید ہے کہ آپ تمامی خیرخواہ مجھے معاف فرمائیں گے اللہ ہم سبوں کو مسئلہ کے اہل سنت یعنی مسئلہ کے اعلی حضرت پر قائم و دائم رکھے آمین آپ کا چھوٹا بھائی کفی لمبر اشرفی